ایک اور بڑے خبر کا رکھ کر رہے ہیں کشتوار سے مل رہی ہے جہاں پر رفتار کے قہر نے جان لی ہے چار لوگوں کی اس میں موت کی خبر ہے جبکہ پانچ لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان میں سے تین لوگوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جن کی حالت نازک ہے ان کو ائر لفٹ کیا گیا ہے تو اس وقت کی اہم خبر آپ کو بتا دی کی کشتوار سے مل رہی ہے جہاں پر رفتار کے قہر نے جان لی ہے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ پانچ لوگ زخمی ہو گئے ہیں تصویریں بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان میں اب تین لوگوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے جن کو ائر لفٹ کیا گیا ہے دراصل آپ کو بتا دیکھ تیز رفتار گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے اور اس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ پانچ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ تین لوگوں کی حالت کافی زیادہ نازک بنی ہوئی ہے جن کو ائرلیفٹ کیا گیا ہے دوسرے مقامات پر بھٹی جائے گا لیکن ان سب کے بیچ آپ کو بتاتی کی جس طرح سے موسم کے مزاج میں تقدیلی آئی ہے کچھ جگہوں پر فسلم جو ہے وہ بڑھ گئی ہے بارش کے سبب اور جو برف ہے اس کی وجہ سے لیکن اب یہ دہنا ہم ہوگا کہ کیا وجوہات رہی ہے اس حادثے کے پیچھے لیکن فرحال چار لوگوں کی موت کے خبر بتایا جا رہی ہے جبکہ پانچ لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں سے تین لوگوں کی حالت کافی سنگین بتایا جا رہی ہے نازک حالت بتایا جا رہی ہے اور جن کو ائرلیفٹ کیا گیا ہے تو حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ پانچ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان میں سے تین لوگوں کی حالت ابھی بھی نازک بنی ہوئے ہیں جن کو ائرلیفٹ کیا گیا ہے ایک جنگہ سے دوسرے جنگہ پر پہنچانے کے لیے تاکہ جلد سے ان کو اچھا اور بہترین علاج امد سکے دراصل آپ کو بتاتے کہ کشتوار میں یہ حادثہ ہوا ہے راجہ رحمال جمال زی میڈیا نمائندہ ہمارے ساتھ مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں راجہ کس طریقے سے اور کس وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے یہ جو گاڑی تھی پلمار سے کشتوار کی طرف آ رہی تھی جو کشتوار سے سرطھل سے سرطھل سرطھو نا چار کلومیٹر دو کلومیٹر دور جو ہے بیلنس ان کا پگڑ گیا اور جو ہے گھری کھائی میں گئی ہے لیکن جب ہم نے انتظامیہ سے بات کی جو سپارٹ پہ بھی گئے ہم تو وہاں ہم نے دیکھا کہ جو روڈ ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور جو گاڑی ہے وہ پشکے فال کا ہی موڈل ہے یعنی گاڑی بھی ڈیمیج نہیں ہے گاڑی بھی پرانی نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو جائے یہاں اور کچھ اور روڈ بھی بلکل ٹھیک ہے تو وہ جب ہم نے ڈی سی سے بات کی کہ اس میں کاز آف ایکسیڈنٹ کیا ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ اس میں جو ہے ہم نے انویسٹیگیشن ہے اس میں یہی سامنے آ رہا ہے کہ ڈرائیور کی جو ہے نگلیجنس ہے نگلیجنس کی وجہ سے جو ہے یہ حادثہ ہوا ہے جس میں چار جانے زیا ہوئی ہیں اور پانچ افراج جو ہیں شدید طور پر ان میں سے جو ہے تین زخمی ہیں جی اور راجے ایک چیز اور جانا چاہیں گے جو لوگ کافی شدید طور سے زخمی ہیں ان کو ائر لیفٹ کیا گیا ہے کہاں پر ان کو بھرتک رائے گیا ہے اور جو مرنے والے لوگ ہیں ان میں کیا مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں جی سرگی جو چل سے پہلے جو ہے جب اس حادثے کی انفرمیشن جی تو لوکل کے ساتھ ریڈ کراس سوسائیٹی کے والنٹیئرز وہاں پہنچے اور پولیس بھی ان کے ساتھ ہمراہ کی اور ایڈمیسٹیشن کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہاں جائے پہنچے اور وہاں سے جو ہے ان کو شفٹ کرنے کا سلسلہ جو شروع کیا گیا اور انہیں دسٹک ہاسپیٹل کشتوار کے لیے پہل آیا گیا جہاں جو ہے ٹاکروں نے ان میں سے جو ہے چار کو مردہ قرار دیا اور باقی جو ہے پانچ کا علاج مالجہ کا سلسلہ شروع کیا گیا لیکن ان میں دیکھا گیا کہ تین کی حالت جو ہے وہ نازک سی اور انہیں جو ہے فوری طور پر ایڈمیسٹیشن کی کاؤشو کی وجہ سے جو ہے انہیں جو ہے جو ہے گوارمنٹ میڈیکل کالیج اور ہسپیٹل جمعوں کے لیے جو ہے وہاں منتقل کیا گیا ہے چوپر کا اسمائی استعمال کیا گیا ہے تو ان کی حالت جو ہے اس وقت کرٹیکل ہی بتائی جائے گی تو ان کی بہت کرٹیکل بتائی جائے گی لیکن ایک کا جو ہے کہا جا رہا ہے جمعوں میں جو ہے وہ سٹیبل خوٹے 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 رہنے ہیں بہت دو شکریہ مزید بات چکرے تمام اپ ڈیٹ کے لیے راجہ رہو جمال آپ کا تو فیلہا تصویریں بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں ان تصویریں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں ان کو ایر لیفٹ کیا گیا ہے چوپر کے ذریعے بیجا گیا ہے کیونکہ جس طرح سے زی میڈے نمائندے بتا رہے تھے کہ کافی شدید یہ حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کے اندر چار لوگوں کی موت کی خبر ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جو ابھی تک کی جو پرائیمرل ریپورٹ آئی ہے اس سے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈرائیور ہے اس نے اپنا بیلنس اس گاڑے کے اوپر سے کھو دیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ گہری کھائے میں جا گئی اور اس کھائے میں گرنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے تو اس حادثے کے پیچھے جو وجہ نکل کر سامنا آئی ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ بیلنس بگڑ گیا تھا گاڑے کا اور ڈرائیور سے جو ہے وہ کابو میں نہیں ہو پائے لہٰذا گہری کھائے میں جا گئی کی پانچ لوگ زخم ہوئے ہیں ان میں سے تین کی حالت کافی نازک بنی ہوئی ہیں کرٹیکل سچیشن ہے اور اسی وجہ سے ان کو ائر لفٹ کر کے دوسری جگہ پر پہنچایا گیا ہے